بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرٹی انچ کا بلیڈنگ بالب ہے اس والب کو جو ہے وہ پلگ بالب بھی کہا جاتا ہے تو اس کی متعدد ویڈیوز میرے چینل کی اوپر موجود ہیں ہائیڈرو ٹیسٹ کا پورا پروسیجر میں نے اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے جو بائی جا کر کے دیکھنا چاہیں تو وہاں سے فولی جیٹیل لے سکتے ہیں اچھا تو دوستو یہ اس والب کی پریزرویشن چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریزرویشن کتنی اس کے لیے ضروری ہے دوستو یہ پریزرویشن اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی رست بن گئی ہے اگر کوئی ڈسٹ ہے یا کوئی اندر کچھرا جمع ہو گیا ہے تو ہم اس کو پہلے کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے بعد ہم اس کی اوپر وڈی فوٹی سے جو ہے اس کی صفائی کرتے ہیں پھر جو ہے ہم اس میں ٹوٹلی ہر طرف اس کے بانٹ کے اندر اس کی مطلب جو سپینڈل ہے اس کے اندر ٹوٹلی گریس اپلائی کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ رست نہ بنے اگر رست بنی تھی تو ہم اس کو آرام سے وائر براش کی مدد سے اور ایمپلی پیپر کی مدد سے ہم اس رست کو کلین کرتے ہیں اب بعد وڈی فوٹی جو ہے وہ اپلائی کر دی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گنجاش باقی نہ رہے اگر کوئی کلیننگ رہ جاتی ہے تو وہ آرام سے کلین ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح جو جیسے بھائی جو ہے آرام سے گریس اپلائی کر رہے ہیں تو یہ پوری گریس جو ہے وہ اپلائی کر دی جاتی ہے اچھا تو دوستو اب آتے ہیں سپینڈل کی اوپر یہ دیکھئے آپ یہ ہمارے والف کا سپینڈل ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر مولی کوٹ کیوں ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ مولی کوٹ ہے اپنے پاس یہ دیکھیں یہ مولی کوٹ کا ڈبا ہے یہ دیکھیں یہ مولی کوٹ جو ہے وہ آپ کو برش کی مدد سے اپلائی کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی اپنے آج سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یونی فارم وغیرہ اور آپ کا جو ڈریس ہے اس کو یہ متاثر کرے گا ہو سکتا ہے وہ مطلب مولی کوٹ جب آپ کے ایک بار ڈریس کی اوپر لگ گیا تو وہ پھر صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں والف ہمارا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور جو اس کی سیٹ ہے وہ مطلب بلکل واضح طور کی اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بلکل مکمل طور کی اوپر بند ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس کو کپڑے کے ساتھ پہلے صاف کر کے تو پھر ہم اس کی اوپر گریس سپلائی کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے گریس سپلائی کر رہے ہیں اس پورے سارے عمل کو پریزرویشن کہا جاتا ہے والف کی تو یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کتنی ہی ضروری ہے تو یہ جب تک جا کر کے اگر کسی اپنی سائٹ پہ نہیں لگتا ہے تب تک اس میں کوئی رست اور جو ہے زنگ وغیرہ نہیں بنے گا اور یہ مطلب بلکل صاف سترا اور اسی کنڈیشن میں یہ رہے گا دوستو اس میں جلدی بلکل نہیں کرنی کہ اس میں کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پر آپ کی گریس جو ہے وہ اپلائی نہ ہو تو انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ